اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار سی مٹھائی کی ریسپی بتاؤں گی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر سب سے پہلے جو میں نے ایک پین لے لیا تو اس میں میں نے جو ہے ون کپ جو ہے اس میں میں نے ناریل پورڈر ڈالا تھا اور ہاف کپ اس میں میں نے شوگر ڈالی تھی شوگر جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالی جیگا کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ایک کپ جو ہے اس میں میں نے ملک پورڈر جو وہ ایڈ کر دیا تھا ساتھ ہی اس میں جو ہے بوائل دو جو ہے وہ ایک کپ میں نے وہ ڈال دیا تھا ابھی میں نے چولا جو ہے وہ آن نہیں کیا تھا اس کے بعد میں نے وسکی مدد سے جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تاکہ اس میں کوئی بھی جو ہے گٹلی نہ بنے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے سارے مکچر کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ہے میڈیم فلیم پر اس کو ہم نے پکا لینا سپیچولا کی مدد سے جو ہے میں نے سائٹ سے سارا اس کو ساف کر کے جو ہے اچھی طرح سے اس کو ساتھ ساتھ یہ چلاتی گئی تھی سپیچولا ساتھ جو ہے یہ پکتا جائے گا تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے آہستہ آہستہ اس کے دودھ جو ہے سوکتا جائے گا جب دودھ سوک جائے گا تو یہ بہت ہی مزیدار سی جو ہے مٹھائی بن کے تیار ہو جائے گی اس کو ہم نانسٹک والے پین میں بنائیں گے تو یہ پین کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپکے گا یہ نانسٹک والا تھا لیکن یہ پین تھوڑا سا حراب ہو چکا تھا اس لئے یہ پین کے ساتھ چپک رہا تھا جب یہ دوسر ہشک ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ہے بادام کٹے ہوئے وہ بھی تھوڑے سے ایڈ کر دیا تھے پین جب بلکل ٹھیک ہوگا نانسٹک والا تو اس کے جو ہے آہستہ شاہر بین سے بلکل یہ پین کو یہ چھوڑ دے گا مکسر سارا یہ تقریباً بلکل ریڈی ہے یہ نانسٹک نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ساتھ چپک گیا میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا ہاف جو ہے میں ہاف ہاف اس کو کر لوں گی ہاف ہم تھوڑا سا اس میں گرین کلر دیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی بہت پیاری لگے پھر اس کو میں نے تھوڑی دے تھنڈا ہونے کے رکھ دیا تھا جب یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو ایک جو میں نے ہاف کیا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے گرین کلر ایڈ کیا تھا پہلے میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا پھر میں نے کام لگا تو میں نے تھوڑا سا اس میں اور گرین کلر اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کا بہت ہی پیارا یہ کلر بن کے تیار ہو گیا تھا کلر مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے مولڈ آپ کےک والا لے سکتے ہیں اس کے لی Valueها میں يا ریک ہے لیکنے ریکھیں یہاں توہر میں کتے پowanie یہاں توی ریکھوں میں ساہے ایس کی نمی دیا ایس کی نمی در کرویے میں دائم کرویے ہاں اس کے لیے سے لے ایک گھنڈے کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سیٹ ہو چکا ہے میں اس کو پلیٹمنٹ کروں گے بہت ہی آسانی سے مولڈ سے لیڈا ہو جائے گا اور بٹر پیپر بھی آسانی سے اوپر سے اتر جاتا ہے اس کو میں کٹنگ کروں گے بہت ہی مزیدار سے یہ بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو لازمی بنائیے گا آپ نے کوئی گیسٹ ہے ان کے لیے بنائیں گھر میں بنائیں بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے اوپر سے میں نے تھوڑے سے بادام ڈال دیئے تھے اور یہ بہت ہی مزیدار کی جیسے دکھنے میں لگی ہے ویسے ہی مزیدار تھی یہ بہت آپ اس کو بنائیے گا کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ریسپی کیسے لگی ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ